اسے سر اٹھایا زمینے کربلا پہ رکھ دیا امام نے پھر ابباس کا سر اٹھایا پھر زانوں پہ رکھا ابباس نے سر اٹھایا زمینے کربلا پہ رکھ دیا امام نے کہا بھائیہ ارے میں بڑی محبت سے تمہارا سر زانوں پہ رکھتا ہوں ابباس یہ کیا کر رہے ہو کہا کہ مولا ایک احساس مار رہا ہے کہا کہ بھائیہ کیسا احساس کہا کہ مولا آپ نے تم میرا سر زانوں پہ رکھ لیا مگر جب آپ زلچنہ سے گریں گے آئے آپ کا ساتھ ارے کون ہے جو آنگوش ملے گا کہا کہ بھئیہ ارے میری ماں فاطمہ اپنے بالوں سے میرا ممبر صاف کر رہی ہے اللہ اکبر اما راستے کربلا ہی کے اندر بھئیہ گھبرانا نہیں اے میرے شیر اللہ اکبر منزل آگے بڑھی کہا کہ بھئیہ کوئی خواہش کوئی تمنا کوئی وشیعت کوئی آرزو ہو تو بتاؤ میرے لاغ اب باس ہم نے تمہیں اولاد کی طرح حبانہ ہے کہا کہ آقا سکینہ سے بڑا شرمیتا ہوں آقا میری لاش قیمی میں نہ لے جادا ارے میں سیزادی سے بڑا شرمیتا ہوں میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ بیٹی پانی لینے جا رہا ہوں آقا میں پانی نہ پہنچا سکا کہا کہ بھئیہ کوئی تمنا اور خواہش ہو تو بتاؤ کہا کہ ہاں ہاں مولا ایک تمنا ہے کہا کہ بھئیہ بتاؤ کہا کہ مولا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آق کھول کے آپ کے چہرے کی زیارت کیجی اور جب دنیا سے جا رہا ہوں تو تمنہ ہے کہ آپ کی زیارت کر کے جاؤ تاکہ بھئیہ تو پھر میری طرف دیکھو تاکہ مولا ایک آق میں تیر لگا ہوا ہے ایک آق میں خون بھرا ہوا ہے مولا اگر ہو سکے تو آق کا تیر نکال دیجئے رونے والوں جملہ سننا تاکہ مولا آق کا خون پہنچ دو آق کا تیر نکال دو اب جو حسین تیر نکال نہ لگے تو آق باس نے کوئی جملہ کہا تھا تاکہ مولا مجھے معاف کرنا آرے زندگی پر جودیاں اٹھائیے آپ کی مولا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں یہ زحمت نہ دیتا اللہ اکبر مولا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میز زحمت بھی آپ کو نہ دیتا امام نے چیر نکالا بھئیہ کی آنکھ کا خونہ ساپ کیا تاکہ ابباز دیکھو ابباز نے بڑی حجرت بھری نگاہوں سے حسین کے چہرے کو دیکھا امام نے دیکھا کہ بھائی دیکھتو رہا ہے مگر ہم موت کے پشینے آنے لگے من کا اٹھلنے لگا رنفیلہ پانے لگا جب ابباز رکشت ہونے والے دنیا سے امام نے بھائی کو ہلایا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ابباز ابباز اپنی تمنہ پوری کر لی ارے مجھ غریب کی بھی ایک تمنہ ہے تاکہ آقا آپ کی کیا تمنہ ہے تاکہ بھائیہ پتیس برس کے ہو گئے ارے بھائی کہنے کاف تھا مگر مجھے بھائی کہنے ابباز ایک بار بھائی کہہ دو ابباز نے اپنی پکھنی ہوئی خوت کو سمیٹا حسین کے چھیلے پہ نظروں کو جبایا گربلا کے بند میں آبان گونی بھائیہ روح قبض سے انسرے سے پرواز کر گئی ابباز نے علم محمد اٹھایا علی اکبر نے علم اٹھایا خیمے کی درم لے کے چلے حسین نے سروں سینے کا مادم گیا ہائے ہمارا شیر مارا گیا ارے بچے بھار نکل آئے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کھوزے تھے اب جو خالی علم دیکھا بچوں کے آتوں سے کھوزے چھوٹ گئے ہائے جسا علیہ دار اچھوٹے کھوزے چھوٹے کھوزے چھوٹے کھوزے چھوٹے پھر